بلتکار ہی ہونے والا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جو میں کہتا ہوں بنگلہ دیش کھلو انٹی ٹوئنٹی سری ایک ٹرافی دے دی ہے دو تین دو ٹرافی زور بچی ہیں وہ بھی وہ آپ سے لے کے چلے جائے روی شرمہ کوچ بنا دے پاکستان کا بنا دے بے شک بنا دے بے شک بنا دے بے شک بنا دے بہی جیسے آپ کو گھر میں بنگلہ دیش سے کمزور ٹی مراغ یہ نا اس کے لیے روی شرمہ بہتر ہے بھمرا کو بھر بولنگ کوچ بنا لیتے ہیں بھمرا کو تو کوئی چکہ ہی نہیں مار پاتا یار انڈیا جو اس وقت ٹیم بن چکی ہے نا یہ دنیا کی نمبر ون ٹیم ابھی بھی ہے اور آگے سو سال تک بھی رہے گی ایسی چلتے رہے تو میں کہتا ہوں بنگلہ دیش دبانہ دی آتا ہے انڈیا انڈیا بسس بنگلہ دیش ٹی ٹوئنٹی سیروز ہے بھئی انڈیا نے ایک ڈینجرس سکوارڈ اناؤنس کر دیا میاں کی ادب کی ڈیبیو سیریز ہوگی بھی ایک سو پچپن پلاس پینکنے والا لڑکا ساتھ ابھی شیخ شرمہ کی واپس ہویا اور ورلڈ کا ویننگ بولر ہاردک پانڈیا سوریا کماری آتا ہے بھئی ٹیم انڈیا نے بڑا زبردست اور ڈینجرس سکوارڈ دیا یہ سکوارڈ تو اب ورلڈ کا میں بیجے تو بھئی تمام ٹیموں کو دھول چٹا دے سامنے بنگلہ دیش کی ٹیم ہے جو ٹیسٹ کرکٹ میں انڈیا کے سامنے نہیں ہل پاری ٹی ٹوین ٹی میں جہاں جائنٹس انڈیا نے بلا لی ہے ہاردک پانڈیا جیسے ابھی شیخ جیسے ریان پراغ جیسے تو بنگلہ دیش کی ٹیم کہاں نظر آئے گی میں ہم ابھی شیخ شرمہ ریان پراغ اس کے بعد میان کی عدب اتنی سٹرانگ ٹیم انڈیا نے نانس کر دی ہے سب سے پہلے تو میں میاں کے عدب اور ابھی شیخ شرمہ کی بات کروں گی انہی کو میں دیکھ رہے کے لیے ایک رکیٹ دیکھوں گی جس طرح سے انہوں نے بنگلہ دیش کو دھونا ہے ابھی اگر ہم ابھی شیخ کی بات کر لیں تو جس طرح سے انہوں نے پچھے سیریز میں ان کو زمباوے گھنٹر لگا اور جس طرح سے انہوں نے پنی بیٹنگ کا لوگوں کو دکھایا تو وہ بہت اچھا ہے اور اگر بنگلہ دیش کی بات کر لیں بنگلہ دیش کے ستارے تو ویسے آج کل گردش کر رہے ہیں کبھی وہ اکونوی کے لیے ہاں سے انڈیا سے مار کھا رہے ہیں اور اب میران کرکٹ کے میدان میں بھی شیخ شرمان میں آگے آدیف کو مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی ٹکڑ دینے والی ہیں حضرت کی ٹیم نے اپنا ٹی ٹونٹی کا سکوڈ اناؤنس کی ہے جو کہ کھیلی جائے گی بنگلہ دیش کے خلاف اس فریم کو آپ نے دیکھا اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو ٹیسٹ کھیل رہے تھے ان کو ریس دیا گیا ہے تاکہ وہ ٹیسٹ کھیلتے رہے لیکن پھر بھی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک انسان کے ساتھ بد سلوکی میں بد سلوکی کی جا رہی اور اب تو مجبور ہو گیا میں بھی کہ میں بھی آواز اٹھاؤں کہ روتو راج کے ساتھ زیادتی ہو رہے جسٹس فور روتو راج گائے ہلو دوستو میں ہوں رودرو اور آپ سبھی کا سواغت ہے آپ کے ہی اپنے چنل بردہ سٹیوب ریاکشن ویڈیوز کے ایک نئے ویڈیو میں دوستو کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے جو بڑے ایکس کرکٹرز ہیں اور پاکستان کے جو بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کا بھارت کے بسی سی آئی نے جو انڈیاں سکواڈ انونس کی ہے بہنگلہ جیس کے ساتھ ہونے والے تین ٹی ٹو این ٹی مقابلے کے لیے اس کے اوپر اور آج کا ویڈیو تھوڑا سا ہٹ کے ہونے والا ہے آج ہم پاکستانی پبلک ریاکشن دیکھنے والے ہیں پاکستانی پبلک بھارت نے جو سکواڈ انونس کی ہے بانگلہ جیس کے خلاف ٹی ٹو این ٹی مقابلے کے لیے اس کے اوپر کسی کا کہنا ہے کہ یہ تو بہت خطرنک سکواڈ ہے تو کسی کا کہنا ہے کہ بانگلہ جیس اسے لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے اور دوستو ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اسی پرکار کے اور ویڈی اکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے انڈیا سکواڈ میں کے اتنی ایبیلٹی ہے جو کہ ویراد روحید بھومرہ کل دی بیادب جن اجیے بغیر بانگلہ دیش کو پر چھاڑ دا ہے کیونکہ ان کا ایک غرور بڑی ٹیم نے توڑا ہے آپ چھوٹی ٹیم کی باڑی ہے چھوٹی ٹیم ان کا غرور توڑے کی جو ان کے بڑے بڑے نجمال حسین شنٹو آ کے بیان دیتے ہیں تو سوریا کمار ان کا غرور توڑے گا پہلے شرمہ جی نے توڑا اب کمار صاحب توڑیں گے اور جس طرح کی پروفارمیسز ہے پچھلے دوست تین سالوں سے کمار سوریا کمار یادف کی ابھی شیخ شرمہ کی شبنگل کی تو یار لائک ان کے ساتھ میں کہتا ہوں بلتکار ہی ہونے والا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جو میں کہتا ہوں بنگلہ دیش کھیلو ایک ٹرافی دے دی ہے دو تین ٹرافی زور بچی ہیں وہ بھی وہ آپ سے لے کے چلے جائے کیا بنگلہ دیش ایڈی کو حراب آئے گا مشکل ہے مشکل ہے آپ کو کیا لگتا ہے مشکل ہے وہ کیونکہ گھر کے شہر ہیں اور اسٹم والچمپین بھی ہے یہ بھی ایک ورلڈ چیمپین کا پریشر بھی ہے دوسری سائیڈ پہ اور اس کو ہوم ایڈیونٹیج ہے مین جو چیز ہے نیسٹم انڈیا میں ویسے بھی اسیے میں جہاں بھی کھیلیں وہ ان کے پاس دنیا کے ورلڈ بہترین سپینر ہیں اور ان کے فائر مطلبی ہیٹر بھی اچھے ہیں جیسے والا ہو گیا وہ کیا کہتے ہیں آرشوہ پانت ہو گیا آرشوہ پانت ہو گیا مطلبی اچھے پلیار ہیں تو وہ جی جائیں گے آسانی سے خطرناک میں کہتا ہوں یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے تیسٹ میں ٹونٹی بنایا ہوا تھا اب یہ ٹونٹی میں ٹینی بنا دیں گے نہ روہیت ہے نہ بھراہت ہے نہ بھوم رہا ہے چھوٹے زیادہ خطرناک ہے چھوٹے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بڑا تمہارکہ ایسی ہے بلکل ایسی میں کہتا ہوں بگرہ دے دبان آجی آتا دبان نہیں آجا جن کو اپنے ہوم گون گھر بلا کے ذریعے کرتا ہے یہ ان کی عادت کب چھوٹے کی ہے یہ انہی عادت جاری کی ہے دوزا بڑا سے گھر پہ بلا کے ذریعے کرتے ہیں جانے جاتے ہیں کوئی ایک سیریز بھی ابھی تک نہیں ہا رہی ہے ایک سیریز بھی نہیں ہا رہے آنے والے وقتوں میں کیا لگ رہا کہ انڈیا کی اور اسٹریلی کی بورڈرز گوز کر جو سیریز ہونے لگی ہے اس کے اندر کیا سنیجیو نظر آ رہا ہے سر آنے والے وقتوں میں تو اگلے کئی سو سال تک گیس کر کے بیٹھا ہوگے انڈیا جو اس وقت ٹیم بان چکی ہے یہ دنیا کی نمبر ون ٹیم ابھی بھی یہ اور آگے سو سال تک بھی رہے گی ایسی چلتے رہے تو سوریا کماری آدم سنچرییاں لگائیں گے کیا سوریا کماری آدم بنگلہ دیش کو خوب مزا چکھائیں گے کیونکہ جب انڈیا کے اس میں گرانڈ میں ہوگا اور بنگلہ دیشوں کا جس طرح سے حال ہوا ہوگا تو وہ کبھی بھی انڈیا کے سامنے نہیں جی سکتے سب سے بڑے ایکزامپل تو ہم لوگ ہیں جس طرح سے انڈیا میں ٹی ٹونٹی مچا خاصہ دویا اور وہ پوری دنیا نہیں دیکھا اور جس طرح سے وہ وارڈ کپ لے کے اب جس طرح سے بنگلہ دیش اور انڈیا کے سریز چل رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے اتنی بوری ٹیم نہیں لیکن انڈیا کے آگے کچھ نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے ابھی شیخ شرما کی بات کر لیں تو وہ بہت ہائی لیول کے پلیئر بن گیا یہ مینز کہ وہ نئی نیوت ہے لیکن انہوں نے اپنی بیٹنگ سے اپنے پرفارمنس سے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میں بھی آنے والے دنوں میں بہت بڑا پلیئر بن جاؤں گا تو وہ اور اگر میں آکے آدھو بات کر لیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ دونوں بہت ہائی لیول کے مجھے پلیئر لگتے ہیں جو بنگلہ دیش کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دینے والے ہیں اور بنگلہ دیش بس دعا کرے کہ وہ انڈیا سے ایک میچ بھی جی دیا تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی غنیمت ہے اگر انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو کتنے کو رنز کر جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے دو سو بیس دو سو اوپر ہی وہ کرے گا دو سو سو نیچے کبھی بھی نہیں کرے گا بیس اوپرز میں ہاں اور اگر ہم بنگلہ دیشیوں کی بات کر لیں تو وہ سو بھی کر لیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہ اتنی اچھی ٹیم ہے انڈیا کے مقابلے میں انڈیا نے اچھے اچھے اچھی اچھی وہ سے کیا بولتے ہیں ٹیموں کو دویا ہے ابھی جس طرح سے انگلینڈ کو دویا پھر اسٹریلیا کو دویا پاکستان کو دو دیا پھر بنگلہ دیش کو تو ان کے لیے بنگلہ دیش تو چھٹکی بجاتے ٹیم ہے تو انڈیا کے سامنے وہ نہیں ٹھیک سکتی یہ ہے کہ اگر انڈیا کا مقابلہ انہوں نے کرنا بھی ہے تو اپنی پرفارمس کو بہتر کریں ٹھیک ہے اپنی پرفارمس کو مزید بہتر کریں جس طرح سے وہ سٹیچٹی لے کے چل رہے ہیں اس کو فولو کریں تو پھر شاید انڈیا کا مقابلہ کوئی ٹیم کر سکتی ہے تین میچ ہیں کیا انڈیا وائٹ ووش کرے گا یہ بنگلہ دیش کوئی ایک آدھا میچ ترس کی بنا پر یا کسی پرفارمس کی بنا پر جیسکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر انڈیا نے ان کو بیک میں کوئی میچ دے دیا تو اس کا میں کہہ نہیں سکتی کہ اگر ان کا موڈ نہ ہو کہ چلو یار آج بنگلہ دیشی جی جائے تو وہ پھر جیسکتے ہیں اگر انڈیا کا وہی موڈ ہوا جس طرح سے ہمیں انہوں نے دھویا تھا پھر تو مشکل ہے کہ بنگلہ دیش کوئی بھی میچ دے میرے بائٹ ووش ہے ایسے ہی 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 ہے جو کہ کھیلی جائے گی بنگلہ دیش کے خلاف اس ٹیم کو آپ نے دیکھا میں بھی آواز اٹھاؤں کہ روتو راج کے ساتھ زیادتی ہو رہے جسٹس فور روتو راج گائک پڑھ اب بڑے لوگ آکے کمنٹ کے اندر کہیں کہ بھائی صاحب پہلے انفورمیشن لے کر آؤ وہ ایرانی کب کھیل رہے ایرانی کب کھیل رہے کیا مطلب ایک بندہ جو اتنے عرصے سے انڈین ٹیم کے اندر جگہ بنا رہا چار ہے پوری کوششیں کر رہا ہے کسی طریقے سے وہ انڈین ٹیم کے اندر آکے جگہ بنا لے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب جب وہ پرفارمنس کرتا ہے وہ پھر بھی انڈیا کی مین ٹیم میں جگہ نہیں بنا پاتا اس کو اگلی سیری سے ڈروپ کر دیا جاتا ہے اور اب وجہ ایکسپلینیشن دیے دی جائے گی کہ وہ ایرانی کب کھیل رہے اس لئے اس کو سلیکٹ نہیں کیا جا رہا ایرانی کب میں اس کے لئے کیا رکھا مجھے ایک چیز بتا دو یہ جو آپ کا سسٹرم ہے ایرانی کب میں اس نے پرفارمنس دکھا بھی دی تو کیا وہ انڈین ٹیم میں آ پائے گا بلکل نہیں آ پائے گا نہیں آئے گا اس کے لئے کٹ تو کر گیا رہے ہو اب آپ کے پاس شوبن گل جب نہیں ہے ٹیم کے اندر تو پھر کیوں اس کو جگہ نہیں دی میرا ایک سیمپل سا سوال ہے بس مجھے اس سوال کا جواب دے دینا ریان پڑاگ نے کیا پرفارمنس کر کے دکھا دی سی زمباوی والی سیریز کے اگینس کیا پرفارمنس کر کے دکھائیں تھی زمباوی والی سی اب یہ مت کہنا کہ اس نے دولیب ٹروفی کے اندر پرفارمنس کر کے دکھائی تھی وہ ٹیس تھا ٹی ٹوینڈی میں بات کر رہے ریان پڑاگ کی کیا پرفارمنس